اب پندروی صدی میں ہم ہیں اب ایک بات میں کہہ رہا ہوں اور وہ میری ذاتی رائے ہیں گمان اندازہ اس میں مجھ سے اختلاف کرنے کا ہر ایک کو حق ہے میرے ندیگ پندروی صدی حجری اب مجدد کامل الامام المہدی سلسلہ تجدید خلافت کی آخری کڑی کے ظہور کا وقت ہے اس میں مجھے ایک تو قرآن مجید سے اشارہ بھی لا ہے اشارہ ہے میں اسے تفصیل نہیں کہتا میرے ندیگ قرآن مجید میں چند آیتیں سورہ مدسر کی اور چند آیتیں سورہ انشقاق کی بڑی عجیب ہے سورہ مدسر کی آیات میں حضور کی آمد کا نقشہ کھیجا گیا ہے کلا والقمر واللیل از ادبر وصبح ازا اصفر انہا لائہد القبر نزید للبشر لمن شاہ ملکم یتقدماؤ یتاخر نہیں قسم ہے چاند کی کلا والقمر واللیل از ادبر اور رات کی جبکہ وہ پیچ موڑ لے جانے لگے اور صبح کی جبکہ وہ روشن ہو جائے حضور سے پہلے چھ سو برس ایسے گدرے ہیں دنیا میں کہ نبوت کا سورج نہیں تھا بس چاند جیسے مستعار روشنی چاند کی ہوتی ہے تو سابقہ انبیاء کی مستعار روشنی تو کوئی دنیا میں تھی دنلی دنلی جیسی چاند کی ہوتی ہے لیکن وہ سورج نہیں تھا لیکن اب وہ رات ختم ہو رہی ہے و لیل از ادبر جا رہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سورج یہ شم سے نبوت رسالت طلوع ہو گیا بس صبح ازا اصفر انہا لائہد القبر بہت بڑی باتوں میں سے ایک بات ہے جو ہوئی ہے وہ معمولی واقعہ نہیں ہے اہد القبر یہ تاریخ انسانی کے عظیم ترین واقعات میں سے ہے بیشت محمدی نظیرن للبشر پوری نوع انسانی کے لئے نظیر بن کر آئے یہ تو ہے حضور کا معاملہ لیکن اب جو معاملہ ہونا ہے دوبارہ اس لیے کہ خلافت علا من حادی النبوت دوبارہ اب قائم ہوگی انشاءاللہ حضور کے بعد میں آپ کو بتا چکا ہوں خلافت راشدہ ختم ہونے کے بعد سے زوال 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 تھوڑا سا ڈائی سال کا دو سال کا وقفہ آیا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز کا مرنہ زوال 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 اگرچہ اس زوال کو ایک ہزار سال لگے ہیں یہ عمارت جو محمد نے بنائی تھی ایک دن میں نہیں گر گئی صلی اللہ علیہ وسلم خندر بتا رہے ہیں عمارت عظیم تھی ایک ہزار سال کے بعد پھر یورپ کے سلاب نے آ کر اس پر گرایا ہے وقتم کیا ہے امت مسلمہ تو موجود نہیں ہے چاہے اسلام جو ہے وہ حکومت کی سطح پر موجود نہیں تھا بہرحال اب جو اس کا دور آیا ہے دوبارہ خلافت اللہ منحاج النبوہ کا دور اس کا نقشہ سورہ انشقات میں کھیجا گیا ہے فَلَا أُقْسِو بِشَّفَقْ اب دیکھئے سورج غروب ہو گیا حضور کی بیست کے وقت وہ سورج رسالت تلو ہوا تھا اب وہ سورج غروب ہو چکا ہے سورج کے غروب ہونے کے بعد صرف روشنی رہ جاتی ہے شفق کی سرخ سے بس وہی باقی رہ گئے یہ باقی کیا رہ گئے بَدَا لِسْلَابُ غَرِيبًا وَيْسَعُودُكَ مَا بَدَا فَتُوبَا لِلْغُرَبَا فَلَا أُقْسِو بِشَّفَقْ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقْ رات کسی تاریخی ہے اور جو کچھ اس نے اپنی اندر جمع کر لیا ہے وَالْقَمَرِ اِزَتَّسَقْ اور قسم ہے چاند کی جبکہ وہ بھر جائے پورا بھرتا ہے کتنے دنوں میں چودہ دن میں اور چودہ صدیوں کے بعد اب پہلی صدی کا جس نے کہ تجدیر کابل کی عمر بن عبدالعزیز چودہ صدیوں کے بعد اب پندری صدی میں الامام المہدی کے ظہور کا وقت قریب ہے اب جو کچھ مجھے حضرت امام المہدی کے بارے میں کہنا ہے دوبارہ اپنی بات تہرارہا ہوں یہ میرے ذاتی گمان ہے اختلاف کیا جا سکتا ہے میرا گمان یہ ہے کہ یہ اب جو مجدد آئیں گے وہ حضرت مہدی ہوگے پہلی بات تو یہ جان لیجئے کہ مہدی دو ہیں ایک شیعوں کے مہدی ایک سنیوں کے مہدی ان میں بڑا فرق ہے شیعہ حضرت مہدی کو مانتے ہیں وہ ان کے باروے امام ہیں ان کے عقیدے کے مطابق انہیں پیدا ہونے کے فوراں بعد اس اندیشے سے کہ انہیں قتل کر دیا جائے گا ایک غار میں چھپا دیا گیا تھا تقریباً بارہ سو برس سے وہ اس غار کے اندر ہیں وہ روپوش ہیں چھپے ہوئے ہیں اسی لیے انہیں امام غائب کہا جاتا ہے اور اب ان کا انتظار ہو رہا ہے اس لیے انہیں امام منتظر بھی کہا جاتا ہے اس لیے شیعوں کے دار علوم جو ہوتے ہیں دار علوم المنتظر وہ اس لیے کہ ان کا انتظار کیا جا رہا ہے تو یہ ہے اب بور کا خیال ہے کہ آخری دور میں آخری زمانے میں وہ ظاہر ہو جائیں گے غار سے نکل آئیں گے دیکھئے میں اس عقیدے کو اس بنا پر رد نہیں کرتا کہ یہ ناممکن ہے کہ کیسے کوئی شخص جو ہے بارہ سو برس تک کسی غار کے اندر زندہ رہ سکتا ہے نہیں میں سمجھتا ممکن ہے تین سو برس تک اصحابے قہم رہے کے نہیں رہے سوئے رہے تھری ہنڈرڈ ایئرز ہم مانتے ہیں حضرت عیسیٰ اسی حیات عرضی کے ساتھ دو ہزار سال سے موجود ہیں آسمان کے کے نہیں ہیں نہیں آپ کو معلوم ہے حضرت عزیر سو برس تک بھرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیئے گئے فَا مَاتَهُ اللَّهُمِ اَتَعَامِنْ ثُمَّ بَعْثَ تو ناممکنات میں سے کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا لیکن یہ کہ آیا کوئی امامت معصومہ کا تصور قرآن و حدیث سے ہمیں ملتا ہے پھر یہ کیا یہ موروسی امامت کہ حضرت علی کی نصر جو حضرت فاطمہ سے چلی ہے اسی میں یہ امامت ہوگی اس کے لئے ہمارے پس کوئی دلیل نہیں ہے ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے ہم تو سمجھتے ہیں کہ معصومیت ختم ہو گئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم المعصومین ہے محمد الرسول اللہ اب ان کے بعد تو اجتہاد ہے اور خلافت ہے عام معاملات میں اجتہاد ہوگا نظام خلافت کا ہوگا تو ہمارے نزدیک جو میں جس مہدی کا نام لے رہا ہوں وہ مہدی ہیں جو ایک مجدد ہوں گے جیسے کہ مجددین کے نام میں نے آپ کو گلوائیں مجدد الفسانی ہو شاہ ولی اللہ ہو سید احمد بریلوی ہو شیخ الہند ہو ایک ہوں گے انسان پر پیدا ہوگے انسانوں کی طرح آمد طور پر اپنی عمر کو بختگی کو پہنچیں گے پھر وہ سامنے آئیں گے منظر پر پھر وہ کھاب کریں گے قیادت کریں گے عرب میں ان کا ظہور ہوگا دوسری بات یہ نوٹ کر لیجئے حضرت مہدی کے بارے میں ہمارے ہاں احادیث کے جو مجموعے ہیں جو ٹاپ کے دو مجموعے ہیں ان میں کہیں حضرت مہدی کا ذکر نہیں نہ صحیح بخاری میں نہ صحیح مسلم میں لیکن ہم اسے نظرانداز نہیں کر سکتے کہ صحایہ ستہ کی بقیہ چاروں کتابوں کے در موجود ہیں لہذا نظرانداز نہیں کر سکتے اگنور کرنا ممکن نہیں ہے اب اس میں میں چاہتا ہوں کہ کچھ حدیثیں آپ کو میں سناوں جن میں حضرت مہدی کا تذکرہ کیا گیا ہے پہلی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت تھے وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے اشارت فرمایا یہ دنیا ختم نہیں ہوگی جب تک کہ عرب پر میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کی حکومت قائم نہ ہو اور آپ کو معلوم ہے کہ آج تک عرب پر حضور کے اہل بیت کی کوئی حکومت قائم نہیں ہوئی اور جب قائم ہوئی بھی تھی حضرت علی کو اگر شمار کیا جائے اس لیے کہ حضور نے وہ جو مشہور واقعہ ہے کہ ایک چادر میں لے لیا تھا حضرت علی کو اور حضرت فاطمہ اور حضرات حسنین کو اللہمہ ہاولا اہل بیتی اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں تو حضرت علی کے بھی حکومت منقل نہیں ہوئی پورے عالم اسلام پر ان کی حکومت نہیں تھی اس لیے کہ شام اور مصر دونوں صوبے جو ہیں انہوں نے ان کی اتعاد قبول نہیں کی تھی اس حوالے سے یہ معاملہ ابھی ہونا ہے اس کا نام وہی ہوگا جو میرا نام ہے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا نام بھی مہدی کا نام بھی محمد ہے مہدی تو ان کا نقم ہے یہ ترمزی میں بھی ہے ابو داود میں بھی ہے سنر ابی داود جامعہ ترمزی بلکہ ابو داود میں ایک اور روایت ہے قال حضور نے فرمایا اگر دنیا کی زندگی میں سے کچھ بھی نہ بچے سوائے ایک دن کے تو اللہ تعالیٰ اس دن کو لمبا کر دے گا حتی یبع صافی ہے رجلا من امنی یہاں تک کہ میرے خاندان میں سے ایک شخص کو اٹھائے گا میرے اہلِ بیت میں سے جس کا نام میرے نام پر ہوگا جس کی والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا محمد ابن عبداللہ ان کا نام ہوگا اور وہ وہ سرزمین عرب کو عدل اور انصاف سے اسی طرح بھر دیں گے جیسے کہ وہ ظلم اور زیادتی سے بھر چکی ہوگی دوسری نوایت ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور نے فرمایا المہدی منی عجل الجبہت اقنالانف یملکو سبع سنین رواہ داوود کہ مہدی مجھ میں سے ہوگے بڑی روشن پیچھانی والے اور بڑی کھڑی ناک والے وہ زمین کو بھر دیں گے انصاف سے اور عدل سے جیسے کہ وہ ظلم سے بھری ہوئی ہوگی اور وہ ساتھ برس تک حکومت کرے گی عرب میں خالص خلافت علا من حاجی النبوہ کا نظام حضرت مہدی کے ہاتھوں قائم ہوگا اور ساتھ برس تک قائم رہے گا عرب کے اندر اس کا عقلہ مرحلہ میں بعد میں بیان کروں گا تیسری لواہت اور اس کو میں اس لیے خاص طور پر سنا رہا ہوں کہ اس میں وہی الفاظ آئے ہیں جو میں نے ابتدام حدیث آپ کو سنائی تھی اس کے الفاظ ہیں حضور نے ذکر فرمایا کہ ایک دور ایسا آئے گا انتہائی ابتنا اور آزمائش اور مسائد کا کہ کسی شخص کو کوئی سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی اس ظلم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے تو پھر اللہ میرے ایک خاندان میں سے میرے اہل بیعت میں سے اٹھائے گا ایک شخص کو فَيَمْلَوْ بِهِ الْأَرْضَ قِسْتًا وَعَدْلَا اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالی زمین کو عدل و قس سے بھر دے گا يَرْضَ عَنْهُ سَاكِرُ السَّمَاعِ یہ وہی الفاظ آگئے اب اس سے پھر راضی ہو جائیں گے آسمانوں میں رہنے والے بھی بس ساکِرُ الْأَرْضِ اور زمین میں رہنے والے بھی لَا تَدَعُ السَّمَاعُ مِنْ قِدْرِهَا شَيَّنِ اللَّا سَبَّتُ آسمان اپنا ایک قطرہ بھی نہیں روکے گا مگر یہ کہ اس کو زمین کے اوپر نسار کر دے گا بارش کے شکر میں گرا دے گا وَلَا تَدَعُ الْأَرْضُ مِنْ نَبَاتِهَا شَيْنِ اللَّا خَبْجَتْ اور زمین اپنی پیداوار میں سے کوئی شہ نہیں چھپائے گی نہیں روکے گی مگر کچھ کو ذائد کر دے گی چوتھی حدیث کیوں ہے وہ حضرت ام سلمہ سے رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی سنن ابو داود کے نوایت ہے حضور نے فرمایا مہدی میرے خاندان سے میرے اہل بیت سے ہوں گے یعنی اولاد فاطمہ میں سے اور تفصیل اس کی آتی ہے کہ حضرت حسن کی اولاد میں سے ہوں گے پانچویں حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں اور اس میں ایک عجیب مشابت آپ کے سامنے آئے گی حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ساتھ یہ اول اور آخری کڑی کے درمیان مشابت عن علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ حدیث جو ہے مصند احمد ابن حمل میں بھی ہے اور سنن ابن باجہ میں بھی ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المہدی منہ اہل البیت یسلح اللہ فی لیلت مہدی ہم میں سے ہوں گے ہمارے اہل بیت میں سے اور اللہ ایک ہی رات میں ان کی اصلاح کر دے گا یعنی وہ پہلے سے کوئی زیادہ روحانی یا دینی کوئی اس سے طرح کی شخصیت نہیں ہوں گے لیکن ایک ہی رات میں اللہ تعالی ان کی سیرت و کردار کے ذریع انقلاب عظیم برپا کر دے گا جیسے کہ میں نے ارز کیا تھا آپ سے کہ عمر بن عبدالعزیز کے زندگی میں انقلاب عظیم آیا ہے خلافت کا آگ وہ پڑھتے ہی کہاں وہ خوش باش اور خوش لباس اور خوش خوراک وہ شہزادہ تھاٹ باٹ والا جاگیر والا گورنر کا بیٹا اور خود گورنر اور کہاں یہ کہ اس کی وہ درویشی جو میرے نزیق اللہ عالم ڈرٹے ڈرٹے کہہ رہا ہوں میرے نزیق وہ حضرت ابو بکر حضرت عمر اور حضرت علی کی درویشی کو بھی مات دے گئی لیکن کنٹراسٹ بہت شدید ہے وہاں جو بھی کچھ تھا وہ تدریجاً آیا تھا ہوتے 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 اور یہاں سٹن آیا چھٹی حدیث ہم عبد المطلیب کی جو اولاد ہیں ہم جنت کے سردار ہیں اور پھر آپ نے نام گنوائے ہیں میں خود اور حضرت حمزہ بنو عبد المطلیب میں سے حضرت المطلیب کے بیٹے اور علی اور جعفر حضرت علی کے بھائی جعفر تیار اور حسن اور حسین حضرت فاطمہ کے لخت جگر حضرت علی کے بیٹے والمہدی اور آخر میں جا کر پھر مہدی اب میں آپ کو ایک حدیث سنانے چلا ہوں جس میں ایک عجیب نقشہ سامنے آتا ہے کہ یہ مہدی جب ظاہر ہوں گے تو کس طور سے دائم ہوں گے ان کے ظہور کی کیفیت کیا ہوگی کیفیت ہو یہ روایت ہے حضرت امی سلمہ سے رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی جوجہ محترمہ ہیں حضور نے فرمایا ایک خلیفہ کی موت پر اختلاف واقع ہو جائے گا خانہ جنگی ہو جائے گی پھر مدینے کے لوگوں میں سے ایک شخص نکلے گا بھاگے گا اور جا کر پناہ لے گا اور چھپ جائے گا مکہ میں پھر اس کے پاس آئیں گے اہل مکہ مکہ کے لوگ جہاں وہ چھپے ہوئے ہوں گے وہاں سے نکالیں گے وہاں کارہن اور وہ بالکل اس کو پسند نہیں کر رہے ہوں گے نہ وہ خواہش مند ہوگے کہ ان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے نہ وہ یہ چاہیں گے کہ وہ میدان میں آئیں اور ان کو جو ہے اپنا لیڈر مانا جائے وہاں کارہن فیبایعونہو بین رکن البول مقام لیکن لوگ جو ہے پھر اسرار کے ساتھ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے رکن اور مقام کے درمیان رکن وہ کونہ ہے خانہ کعبہ کا جس میں حجر اسود لگا ہوا ہے اور مقام ابراہیم جو ہے ان دونوں کے مابین جو یہ علاقہ ہے یہاں پر وہ بیعت ہوگی ان کے خلاف ایک لشکر بھیجا جائے گا شام سے نہیں کہا جا سکتا کہ باسی حکومت اس وقت ہی جو ہے اس کی طرف سے کوئی مسئلہ اس طرح کا اٹھڑا ہو اس لیے کہ ابھی تبارہ باسی حکومت مہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس لشکر کو مکہ اور مدینہ کے درمیان وادی بیدہ میں دھنسا لے گا زمین کے اندر پورے کے پورے لشکر کو جب لوگ یہ دیکھیں گے اتنی بڑی نشانی ظاہر ہو گئی اب شام سے سارے کے سارے جو اولیاء اللہ ہیں وہ بھی آئیں گے اور اراق سے جوگ در جوگ لوگ آئیں گے اور ان سے بیعت کریں گے وَيَعْمَلُوا فِي النَّاسِ بِسُنَّتِ نَبِيهِمْ پھر وہ عمل کریں گے لوگوں کے مابین حکومت کریں گے اپنے نبی کی سنت کے مطابق وَيُلْقِرْ اسْلَامُ بِجْرَانِهِ اور اسلام اپنی گردن زمین پر ٹکا دے گا وَالْأَرْضِ فِي الْأَرْضِ زمین میں فَيَلْبَسُوا سَبْعَ سِنین پھر وہ ستر برس تک سات برس تک حکمران رہیں گے سُمَّ يُتَوَفَّا پھر ان کا اتقال ہوگا وَيُسْلِّنْ عَلَيْهِ الْمُسْلِبُونَ اور مسلمان ان پر دماز پڑھیں گے یہ جو میں نے آپ کے سامنے نقشہ کھینچا ہے اس سے اب میں ایک نتیجہ نکالتا ہوں اسے بھی بیرا گمان کہیے اختلاف بھی کر سکتے ہیں آپ اگر اس کو وضعی سمجھیں تقبول بھی کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ میرے نظریک شاہ فہد کے انتقال پر لا بحالہ یہ صورت کے حال پیدا ہو جائے ولی اہد وہاں ہیں عبداللہ بن عبدالعزیز امریکہ کو وہ پسند نہیں کرتے اور امریکہ انہیں پسند نہیں کرتا یہ بالکل تشتس بام ہے امریکہ نے لازمان جس طریقے سے اپنے پنجے گاڑے ہیں سعودی عرب کے اندر اپنا فوجی اڈا بنایا ہے تو آسانی کے ساتھ وہاں سے اپنے پنجے ہٹانے کیلئے تیار نہیں ایک حدیث میں آتا ہے کرنوش شیطان نجد سے شیطان کا سینگ برامت ہوگا وہ شیطان کا سینگ ہے جو مزائل وہاں پر لگے ہوئے ہوں گے اس وقت در حقیقت وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ شیطان کے سینگ ہے بہرحال کوشش وہ کرے گا جیسے کہ اس نے جارڈن میں کیا کتنے عرصے سے وہاں شاہ حسین کا چھوٹا بھائی حسن جو ہے وہ ولی حیث تھا این وقت کے اوپر آ کر اور پتہ نہیں کیسی کیسی دوائیاں دے کر اسے لے کر آئے ہیں شاہ حسین کو مرتے ہوئے کو تھوڑا سی تھوڑی دیر زندہ رکھنے کے لیے اور وہ تبدیلی کروا کر جو وہ واپس لے گئے ہیں تو یہ معاملہ ہوا ہے تبدیلی کروا دیوان تو ہو گئے یا رام شک کوئی بات نہیں بہرین میں بھی غالباً ایسا ہی معاملہ ہوا ہے واللہ وعالم مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا پسند کا آدمی آئے اگر سعودی عرب میں یہ کام کیا گیا تو اس کا لازم نتیجہ خاند نہیں ہوگا اس لئے کہ وہاں کی روایت یہ بڑی سخت ہے بڑی پختہ ہے پھر یہ کہ وہاں جو ہے امیر عبداللہ جو ہے اگرچہ سپے سالار وہ نہیں ہے کمانڈر انچیف وہ نہیں ہے کمانڈر انچیف تو کوئی اور ہے لیکن الحرس الوطنی جو ہے نیشنل گارڈ بہت بڑی فورس ہے وہ اصل بیڈوین فورس جو ہے سہرہ کے لوگوں کی عرب فورس وہ ترحقیقت الحرس الوطنی ہے نیشنل گارڈ ہے اور اس کا کمانڈر انچیف یہ ہے امیر عبداللہ تو لازمان یہ شکل جو ہے پوری ہو کر رہے گی جیسے ہی یہ معاملہ ہوا شاہ فت فہد کے انتقال کا تو یہ اختلاف ہوگا خانہ جنگی ہوگی پھر کوئی اللہ کا بندہ جو ہوگا میرے ندیگ میں آج سے کچھ چھ سات سال پہلے سالانہ اجتماعہ تھا تنظیم اسلامی کا رہا ہوں اچپڑی میں میں نے اس وقت وہاں کہا تھا اسے ذرا اخبارات میں بھی کچھ وہ کنٹروورسی آئی تھی کہ میرے ندیگ امام محلی پیدا ہو چکے ہیں ان کے ظہور کا وقت قریب ہے اور اس کی تھوڑی سی بات میں مجھے معلوم ہا کہ جین ڈکسن غالباً نام ہے امریکن اس کا جس نے یہ پیشنگ کوئی خبر دی تھی کہ انیس سو باسٹھ میں عالم عرب میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو وہاں کا نقشہ بدل کر رکھ دے گا یہ جین ڈکسنگ کی غالباً پیشنگوئی ہے بارال مجھے اس کی پیشنگوئی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے میں تو جو احوال دیکھ رہا ہوں یعنی اسرائیل کا قائم ہو جانا اور اس کے بعد اب یرو شرم کا مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جانا اور اب وہیا کہ وہ الملحمت العظمہ جو ہے تلی کھڑی ہے کسی بھی وقت جو ہے یہ جو ہے وہ لعوہ پھٹ سکتا ہے آتش فشاں پھٹ سکتا ہے تو یہ تمام حالات ایسے ہیں کہ دن کے وجہ سے میں سمجھ کہا ہوں کہ ایک تو جو قرآن مجید کے اشارات میں نے آپ کو بتائے چودہ سدیاں چودہ دن میں چاند کا پورا ہونا والقمر ازت تسک چودہ دن میں چودوی کا چاند اسی طرح یہ چودہ سدیوں کے بعد یہ سدی جو پندروی سدی ہے یہ در حقیقت ظہور امام مہدی کی سدی ہے لیکن یہ کہ امام مہدی کی حکومت قائم کرنے کے لیے کون لوگ آئیں گے ہیں عرب جو ہیں وہ اندر سے کھوک لے ہو چکے ہیں ایاشی نے دولت نے پیسے نے دولت پیسہ ایاشی اس کیوں سے کھوک لے ہوئے یہاں میں آپ کو دو حدیثیں سنانا چاہتا ہوں بہت سے ہوئے آپ پینان سے تشریف رکھئے بہت ہوگی بات ہوگی آپ اس طرح سبر سے سن لیجئے میں اب تقریباً اپنی گفتگو کی اختیام تک پہنچ رہا ہوں سننے ابن ماجہ کی روایت ہے حضرت ابی حریرہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا بقاتل ملاحم بعص اللہ بعصا من المبالی ہم اطرم العرب فرس واجودہ سلاحا یوید اللہ بہم الدین رواہو ابن ماجہ ان ابی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ملاحم کا دور شروع ہوگا تو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا ایک لشکر یا لشکروں پر لشکر موالی میں سے موالی کون ہے عربوں نے جب فتح کیا تھا اس بورے علاقے کو خلافت راشتہ کے دوران اور پھر وہ لوگ جو ہیں ایک رائے تو یہ تھی کہ انہیں غلام بنایا جائے سارے آبادیوں کو لیکن یہ کہ حضرت عمر کا اجتہار تھا اس کے مطابق کہ ان کو غلام نہیں بنایا گیا تو وہ موالی کی حصے تک دیکھو عربوں میں دم نہیں ہیں موالی میں سے لشکر پھٹھیں گے کہ جو در حقیقت حضرت مہدی کی حکومت کو قائم کرے گی دوسری حدیث سنیے عن عبداللہ ابن الحارس رضی اللہ تعالی عنہ اور یہ ابن ماجہ کی روایت ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا خوض جو ناسو من المشرق فیوتیونا للمہدی عنی سلطانی لشکر نکلیں گے لوگ آئیں گے مشرق سے اور وہ حضرت مہدی کی حکومت کو جمائیں گے اب ذرا نوٹ کیجئے کہ جزیرہ نمائ عرب کے مشرق میں کون سے ملک ہیں تین ایران افغانستان پاکستان یہ تین سالڈ مسلم ممالک مسلم عبادی اکثریت ویسے تو یہ کہ آگے ہندوستان میں بیس کروڑ مسلمان ہیں لیکن وہ بیس کروڑ جو ہیں وہ تو اسی کروڑ کے اندر تحلیل ہو جاتے ہیں غیر مسلموں میں لیکن یہاں جو معاملہ ہے یہ خالی اکثریت کے ان میں سے ایران کا معاملہ جہاں تک ہے نمبر ایک یہ کہ وہ شیعہ عقائد کے حسار میں بند ہے اس سے ادھر ادھر ہونا اس کے لئے ممکن نہیں حدیث میں یہ بھی آتا کہ اسفہان سے ستر ہزار یہودی دجال کا ساتھ دیں گے لیکن باہرہ خوراسان ایک صوبہ ہے افغانستان کا اس وقت بھی شمال بشتقی کونے میں مجھے امید ہے وہاں سے خیر کی کیونکہ خوراسان کا لز وہاں پہ شامل ہے اور حضور کی حدیث میں بعد میں آپ کو سناوں گا کہ خوراسان سے فوجیں چلیں گی جو یروشنم کو دوبارہ حاصل کریں گی فتح کریں گی جیسے پہلے یروشنم کھویا عربوں نے تھا دوبارہ حاصل کیا تھا کرد نے کرد خون صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اب پھر عربوں نے کھویا ہے لیکن لینے والے خوراسان سے لشکر آئیں گے یا خروجوں من خوراسانہ رایات و سود لا یردوہا شیئن حدات ان سببے لیا خوراسان کے علاقے سے کالے علم لے کر نشکر چلیں گے جن کے روح کو کوئی بور نہیں سکے گا جب تک کہ وہ جا کر یروشنم میں نصب رہو جائے اس کے بعد نام آتا ہے پاکستان کا یہ ہے میری اور آپ کی داستان اور یہ ہے سبب جس کی وجہ سے کہ میں آپ سے یہ گفتگو کر رہا ہوں اصل میں تو کس لیے محض ایک علمی استفادہ محض اپنی باد آرہ کو ظاہر کرنے کا شوق نہیں بلکہ یہ کہ اپنی ذمہ داری ہم پہچانے کہ ہم کس مقام پر کھڑے دیکھئے اس پاکستان کے بارے میں یا ہندوستان کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا اپنے ترانہ ایمیلی میں میرے عرب کو آئی تھنڈی ہوا جہاں سے میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی ہے اور مجھے بتایا گیا کہ سنن ابھی دعوت میں یہ روایت موجود ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ہندوستان کی طرف سے مجھے تھنڈی ہوا آتی اگرچہ مجھے وہ حدیث ابھی نہیں ملی ہے لیکن حضور تحریر کا ایک کارڈ مجھے ملا تھا تو اس میں اس حدیث کا اور اس میں ابن دعوت ابو دعوت کا روایت کا ایک حوالہ موجود تھا لیکن میں جو چیز آپ کو بتا چکا ہوں وہ یہ ہے کہ الف سانی کا پورا تجدیدی کارنامہ اس ہندوستان کی سرزمین میں ہوا مجندد الف سانی شیخ احمد سنندی شاہ وریولاد ایلوی سید احمد مریلوی وہ تو ہمارے پاکستان میں آ کر جو ہے ان کا خون جذب ہوا ارض پاکستان پھر شیخ الہن مورانہ محمود حسن تحریک خلافت چلی تو صرف ہندوستان میں چلی اور کہیں نہیں چلی آزادی کی تحریک چلی پوری دنیا میں وہ نیشنلزم کی بنیاد پر چلی ملین نیشنلزم عرب نیشنلزم ترک نیشنلزم ہمارے ہاں چلی تو اسلام کے نام پر پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پھر پاکستان قائم ہوا موجزے کے طور پر بلکہ نازل ہوا ہے لیلت القدر میں اِنَّا انزلناو فی لیلت القدر جیسے قرآن نازل ہوا لیلت القدر میں پاکستان بھی نازل ہوا لیلت القدر میں اس کا برقرار رہنا ابھی تک موجزہ ہے ہندو یہ سمجھتا تھا کاغرہ سمجھتا تھا کہ جھڑپڑ قتم ہو جائے گا پھر یہ کہ اس کا قرارداد مقاصد کا پاس ہو جانا مزید بھی اور اضافی دفعات دستور میں آ جانا اب کمرشل انٹرسٹ کو رباق قرار دے کر حرام قرار دینا یہ سارے لینڈ مارٹس ہیں جو اشارہ کر رہے ہیں کسی چیز کی طرف معاملہ کدھر جا رہا ہے پھر یہ کہ یہ جو چودویں صدی کے مجدد تھے شیخ الہند اس کے بعد سے کچھ ایسی شخصیتیں عظیم پیدا ہوئی ہیں ہند میں جن کو میں سمجھتا ہوں کہ چودویں صدی کے مجدد اور پندویں صدی کے مجدد کے درمیان یہ پندویں صدی کے مجدد کی راہ کو سیدھا کرنے والے جیسے کہ حضرت یحیاء نے کہا تھا میں تو آنے والے کا راستہ سیدھا کر رہا ہوں حضرت عیسیٰ کے لیے ایسے ہی پندویں صدی کے لیے امام مہدی کے لیے راستہ صاحب کرنے والے سب سے پہلے علامہ اقبال جنہوں نے اسلام کا تصور دین کی حیثیت سے دوبارہ زندہ کیا ہے ورنہ اسلام ایک مذہب کسی کے لیے اختیار کر چکا تھا پھر مولانا مودودی مولانا ابوالکلام آزاد حکومت الہیہ کے نارے کے ساتھ میدان میں آئے یہ ہے اقبال نے جو تصور پیش کیا تھا اس پر عملی جنگو جہود کے لیے حضرت عیسیٰ قائم ہوئی نوٹ کر لیجئے گیارہ برس کا فرق ہے عمر کا اللہ پہ اقبال کا اور کلام کے اور انیس سو تیرہ میں جب حضرت عیسیٰ قائم کی ہے اس وقت اللہ پہ اقبال کی ملی شاعری اپنے عروج کو پورٹ چکی تھی پھر یہ کہ علامہ اقبال کے بعد تعمیل جو ہے اس قرام کی وہ ابوالکلام نے کی لیکن نوایتی علمان کی شدیر مخالفت کی وجہ سے وہ بدل ہو کر چھوڑ گئے کاغلت میں شامل ہو گئے بساتھ جو ہے حضرت عیسیٰ کی انہوں نے لپیٹ دی کرمانہ موضوع دی آئے انہوں نے وہ دور جو ہے اس کا صرح تھاما جماعت اسلامی قائم کی حکومت الہیہ ہی کے قیام کے لئے اگرچہ میرے نزدیک یہ کہ وہ انتخابی اور ایک قومی سیاست کی ایک جماعت بند کر پاکستان میں جو ہے دلدل میں فس گئی ہے اب ہم اس کی کوشش کر رہے ہیں تنظیم اسلامی اور یہ تحریک خنافت جس کے تحت یہ جلسہ ہو رہا ہے یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ آپ کو سوائے پاکستان کے رول پلے کرنا ہے اس میں اور اس کے ساتھ اب جمع کر لیجئے افغانستان کی امارت افغانستان اسلامی امارت افغانستان قائم ہو چکی ہے یہ پچھلے بیس سالوں میں جو کچھ وہاں گھتا رہا ہے اس سے پہلے تصور نہیں ہو سکتا تھا کابل جو ہے وہ تو جیسے پیریس کا تبدن تھا ویسے کابل کا تھا وہی لباس وہی سکرٹ یہاں جب آئے تھے شاہ ساہش داہر شاہ سرکاری دورے پر تو ان کی جو ملکہ صاحبہ تھی ان کے ساتھ سکرٹ میں ملبوس تھی کابل جو ہے وہ بالکل ایک پیریس کی طرح کا شہر تھا آج کابل جو ہے جا کر دیکھئے علامہ اقبال کے فرزن بھی دیکھ کر آئے ہیں تو اگرچہ وہ خود میں سمجھتا ہوں کہ خاصے انہیں آپ لبرل کہیں آزاد خیال کہیں لیکن اترجہ متاثر ہو کر آئے تھے کہ انہوں نے یہ کہا افغانستان میں جو میں نے حالات دیکھے ہیں کہ اگر دو چار اور مسلمان ملکوں کے اندر یہ نظام قائم ہو جائے تو پوری دنیا مسلمان ہو جائے گی یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے یہ آنے والے دور کی جھلکیاں ہیں کمنگ ایونٹس آر کافٹنگ شیڈوز بی فور یہ سب بتا رہے ہیں کہ پاکستان افغانستان کو مل کر اس میں کوئی عظیم رول پلے کرنا ہے اور اس کے زمن میں اب میں علامہ اقبال کے بارے میں آخری بات کہہ رہا ہوں علامہ اقبال کے بارے میں عام یہ خیال ہے انہوں نے اپنے خطبات میں مہدی کا اور نزول مسیح کا حالانکہ میں کل پڑھ رہا تھا مولانا سید عبد اکبر آبادی رحمت اللہ علیہ کا ایک مقالہ انہوں نے کہا کہ علامہ اقبال نے ابن خلدون کے بارے میں یہ کہا ہے کہ مہدی کا اور نزول عیسیٰ کا دونوں کا انہوں نے انکار کیا ہے حالانکہ ابن خلدون نے نزول عیسیٰ کا انکار نہیں کیا اسرم مہدی کا انکار کیا ہے برحال علامہ اقبال کے خطبات میں انکار کیا ہے لیکن یہ کہ اپنی شائری کے اندر میں چیلنج کرتا ہوں کسی بڑے سے بڑے اقبال چناس کو ان کا یہ شیر طرح سنیے خضرِ وقت از خلوتِ دشتِ حجاز آید بروں کاروان زی وادیِ دور و دراز آید بروں خضرِ وقت امامِ وقت وہنمارِ وقت قائدِ وقت خلوتِ دشتِ حجاز حجاز کی سہرہ کی کسی خلوت گزینی سے نکل کر باہر آئیں گے میں حیران ہوتا ہوں علامہ کے اس فکر پر اور اس بسرے پر یہاں انہوں نے شیعہ اور سنی دونوں کے کانسپ جمع کر دی ہے شیعہ کا کانسپ یہی چھپے ہوئے کسی غار میں وہاں سے برابط ہوں گے اور ہمارا کانسپ میں اممِ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سنا چکا چھپے ہوئے ہوں گے وہ وہاں پر مدینہ سے نکل کر آکر مکہ میں چھپ جائیں گے اس خانہ جنگی کی حالت میں لوگ ان کی طرف دیکھ رہے ہوں گے سوچتے ہوں گے انہیں بیدان میں آنا چاہیے کوئی پارٹ پلے کرنا چاہیے اممت کی قرآنمائی کرنی چاہیے لیکن وہ چھپیں گے وہ کارہ ہوں گے وہ اس ذمہ داری کو قبول نہیں کرنا چاہیں گے جا کے چھپ جائیں گے مکہ میں وہاں سے مکہ والے انہیں نکالیں گے اور وہ کارہ ہوں گے انہیں بلکل یہ پسند نہیں ہوگا کہ یہ ذمہ داری اٹھائیں تو خدرِ وقت از خلوتِ دشتِ حجاز آیت برو کاروان زی وادیِ دور و دراز آیت برو کاروان جو چلے گا ان کی مدد کے لیے اس وادیِ دور و دراز اس زی وادیِ دور و دراز یہ وادیِ سندھ ہے وادیِ سندھ جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ صرف یہ پاکستان اور پنجاب جو ہے یہ اس میں شامل ہے سندھ اور پنجاب نہیں افغانستان کا پورا مشرقی علاقہ اس میں شامل ہے جیسے دریائے جیلم سندھ میں جا رہا ہے جیسے دریائے گلگت سندھ میں آ کر ملتا ہے جیسے دریائے چناب اور راوی اور جیلم اور یہ سب جا رہے ہیں اور آ رہے ہیں اسی طرح دریائے کابل کہاں سے آ رہا ہے دریائے گومل کہاں سے آ رہا ہے ٹوچی کہاں سے آ رہا ہے یہ سارا جو ہے ڈرین جو ہو رہا ہے ایسٹرن جو ہے پارٹ آف افغانستان یہ سب وادی ہے اس وادی کے یہ دو حصے ہیں ایک حصہ جو ہے یہ ادھر پاکستان میں ہے اور اسی وادی کا دوسرا حصہ جو ہے وہ افغانستان میں ہے کاروان زین وادیے دورو دراز آیت برو کاروان چلے گا یہاں سے یخرجو ناسو من المشرق یو اتعون للمہدی یعنی سلطان نہیں مشرق سے پوجہ چلیں گی جو مہدی کی حکومت خائم کریں گی اور یخرجو من خوراسانہ رایات و سود اور خوراسان سے سیاہ پرچم چلیں گے کہ جن کا روح کوئی بور نہیں سکے گا حتیٰ تنسبہ بے لیا یہاں تک کہ وہ جا کر یعنی شرم کے دن نصب ہو جائیں گے حضرات میں ایک بیری گفتگو کا حصہ باقی تھا لیکن میں اسے چھوڑ رہا ہوں اس لیے کہ گلوبلائیزیشن جو اس کی ہوگی جو خلافت علام انحادی النبوہ کی تجریر کامل حضرت مہدی کے ہاتھوں عرب میں ہوگی اس سے پہلے اس کے لیے محنت کوشش جد و جہود پاکستان اور افغانستان میں ہوگی جو اسے سپورٹ کرے گی اور وہاں جا کر حکومت قائم کرے گی اس کے بعد گلوبلائیزیشن کا جو مرحلہ اس کا ہے وہ حضرت مہدی کے ہاتھوں نہیں ہے وہ حضرت عیسیٰ ابن مریم ان کے نزول کے بعد ہے جن کے نزول کے بعد دجال کا خاتمہ ہوگا اور یہودیوں کا استحصال ہوگا مسلمانوں پر بھی بڑی تکالیف مربوں پر آئیں گی شدائید آئیں گے لیکن یہ وہ میں حصہ جو اپنی گفتگو کا آج چھوڑ رہا ہوں اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بعض ادرات کا سمر کا پیبانہ اب لبریز ہو رہا ہے